اسلام علیکم دوستو میرا نام ایلی اور میٹسا تمشے کی طرح موجود ہے داہود اور آپ دیکھ رہے ہیں کرکٹ کی دنیا پر علی ان داہود شو تو دوستو جو آج ٹاپک ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں وہ یہ ہے کہ چودہ ہم ایسے کھلاڑیوں کا آپ کو بتائیں گے کہ جو بہت اچھی کرکٹ کھیلتے تھے اور جنہوں نے اپنی کنٹریز کو بہت اچھے سے ریپریزنٹ بھی کیا لیکن ان کی قسمت میں کبھی بھی ورلڈ کپ کھیلنا نہیں رہا جیسے کہ تمام کرکٹرز کا ایک سپنا ہوتا ہے کہ ورلڈ کپ کسی طریقے سے میں نے کھیلنا ہے اور اپنے ملک کو ریپریزنٹ کرتے ہوئے ایسی پرفارمنس دکھانی ہے کہ پھر شائقین کرکٹ رہتی دنیا تک ان کو اسی نام سے یاد کرتے ہیں کہ جس طریقے کی ایم ایس دھونی نے پرفارمنس دکھائی تھی ورلڈ کپ دوزار یارہ کے اندر ابھی تک جو ہے وہ یاد رکھی جاتی ہے گوتم گمبیر ہوگے یوگراج کرکٹرز جو بدقسمت کہہ سکتے ہیں لیکن علی ایس کمپیٹیو لی اگر دیکھا جائے تو کافی سارے کرکٹرز ایسے ہوتی ہیں جو بہت لکی ہوتی ہیں مدلہ ٹھیک ورلڈ کپ سے پہلے ان کو جاتا ہے جیسے اگر آپ انڈیا کی لینے تو دو ہزار جو ساتھ کا ورلڈ کپ تھا اس میں روبین او تھاپا کو چانس مل گیا کھیلنے کے لیے اور اسی طرح اور بڑے بڑے پلیئرز ہیں جو خالی انہیں ایک ہی بار چانس ملتا ہے ورلڈ کپ میں کھیلتے ہیں اور پھر باہر ہو جاتے ہیں تو ایسے بھی بہت سارے لکی پلیئر ہیں لیکن بہرحال آج وہ بدقسمت کھلا رہی ہیں جو بہت لمبا انہوں نے کھیلا ہے کافی کافی ٹائم کھیلا لیکن انہوں نے ورلڈ کپ کھیلنے کا موقع نہیں ملا تو پہلے تو کھلا رہی ہے جیسٹن لنگر جو آسٹریڈیا کے ہیڈ کوچ ہے ایک سو پانچ ٹیسٹ میچز کھیلے ہیں اوپنر تھے ٹیسٹ میچز میں میتھیو ہیڈن کے ساتھ اوپن کرتے تھے اوڈی آئی میں بھی کافی کھیلا انہوں نے لیکن بچاروں کی بدقسمت رہے کہ ورلڈ کپ نہ کھیل سکے ایون کے بہت اچھے پلیئر ہوتے تھے ایک ٹائم پہ مجھے بڑے پسند دے اور ٹیسٹ کرکٹ میں تو بہت رنز انہوں نے بنائے ہیں لیکن یہی تا اوڈی آئی میں کم ان کو موقع ملا ہے کم چانس ملا ہے لیکن سٹل انہوں نے بہت لمبا ٹائم کرکٹ کھیلا ہے تقریباً دس سال کے لگ بھاک انہوں نے کھیلا ہے لیکن ان کو جو ہے وہ ورلڈ کپ کھیلنا کبھی نصیب نہیں ہو اور انہوں نے کہا ہے بلکہ لینگر نے کہ میرا خواب تھا کہ مجھے ورلڈ کپ میں چانس ملتا لیکن بارال جو ہوتا ہے وہ آپ کے ہاتھ میں ہوتا نہیں ہے اس کے بعد اگر بات کی جائے تو میتھیو ہوگارڈ جو انگلینڈ کے پلیئر ہیں انہوں نے انہوں نے بھی دس سال سے زیادہ ریپریزنٹ کیا وکٹس بہت لیا انگلینڈ کے بہت فیمس بولر رہتے ہیں اگر ایک ٹائم بے آپ بات کریں تو ہرمیشن اور یہ میتھیو ہوگارڈ یہ انہوں نے بہت لمبا ریپریزنٹ کیا لیکن ٹیسٹ میں بھی کھیلیا ہیں اوڈی آئیس میں بھی کھیلیا ہیں ایشز بہت انہوں نے جاتا لیکن یہ تھا کہ ان کو چانس نہیں مل سکا ورڈ کپ میں دو دار تین کے ورڈ کپ میں ان کی بہت امیدیں تھی کہ ان کو مل جاتا چانس لیکن اس میں برحل ان کو بھی چانس نہیں ملا پھر موزیلینڈ کے کرس مارٹن کرس مارٹن ٹھیک ہو گیا ہے کافی اکثر ان کا وہ کچھ سر میں باندھ کے کھیلتے تھے گنجے تھے ویسے تو بالنگ بہت اچھی کرتے تھے لیکن یہ تھی کہ پٹائی بھی ان کی بہت ہوتی تھی ان کو ان کا بڑی امید تھی کہ ان کو کسی طرح چانس مل جائے ورڈ کپ میں ان کی بھی بڑی خواہش تھی لیکن ان کو مل نہیں سکی بلکہ ایک ورڈ کپ میں تو دو دار تین کے ورڈ کپ میں ڈینل ٹوفی جب تھے تو ان کو انجری کے باعث ان کو ریپلیس کیا گیا تھا شاید لیکن ان کو پھر بھی جو ہے وہ چانس نہیں مل سکا چانس نہیں ملا اس کے بعد کونے جی اس کے بعد جو لس میں ہمارے آتے ہیں وہ الاسٹر کوک سر جو کہ ایک جانب بلڈنگ کی ایسیت افتیار کرتے تھے ٹیس میچ میں انگلینڈ کی طرف سے آؤٹ کرنا ان کو نممکن ہو جاتا تھا بلکل بہت شاندار کھیلے ہیں بہت دس ہزار کرکٹ کے سکور بھی کیا انگلینڈ کی طرف سے ٹیس کرکٹ میں سب سے زیادہ رنز بنائے ہیں اچھا اور موس ہینڈسم کرکٹر میں بھی ان کا نام آتا ہے بہت بیوٹی فول ہے نہیں ویڈاؤڈ اینڈ آؤٹ بہت ہینڈسم صحیح بچاروں کو جو ہے چانس نہیں ملا کیاپٹن تھے ایون لیکن یہی تاکہ ٹیسٹ کرکٹ میں کیپٹنسی کرتے تھے اوڈی آئے میں تو ان کو کیپٹنسی بھی نہیں ملی کھیلے ہیں اوڈی آئے مچس لیکن ورلڈ کپ کھلنا نصیب ان کو بھی نہیں ہو بلکہ علی بہت چانس تھے کہ دو ہزار گیارہ کا جو ورلڈ کپ تھا اس میں کوک کا مجھے لگ رہا تھا کہ ان کو چانس ملتا لیکن سٹراس نے ان کو سلیکٹ نہیں کیا خود تو کپٹان تھے لیکن سٹراس نے کوک کو نہیں رکھا صحیح ہے پھر اگر بات کی جائے تو جو بہت حیران کن پلئر ہیں ان کا نام آتا ہے تو بڑی حیرانی بھی ہوتی ہے اور بہت بڑے پلئر ہیں اگر انڈیا کی تاریخ اٹھا کے اٹھائیں تو ایسے پلئر ہمیں نظر نہیں آتے اور اگر آپ اٹھائیں کبھی بھی اگر آپ دو ہزار سے دو ہزار دس کی ڈیکیل اٹھائیں تو کبھی بھی آج چار پانچ انڈیا کے بیس بیٹس میں اٹھائیں گے سچین کا اٹھا لے سورف کا اٹھا لے تو ان کا نام آئے گا لکشمن لکشمن ویویس لکشمن جو کمنٹری بھی کر رہے ہوتی ہیں اکاس چوپڑا کے ساتھ کہانی نہیں بدلی ہے کہانی نے لیا ہے نیا روک اب دیکھنا یہ ہوگا کیا بولرز یہ کر پائیں گے یا نہیں اور میں آپ کو بتا رہا ہوں ساتھ ان کو کہتے ہیں اکاس چوپڑا اچھا علی وہ اگل ویویس لکشمن نہیں اگر آپ کچھ مجھے تھوڑا سا کچھ کر کے بتھا دیں کہ بھائی لکشمن کیوں نہیں آہ بھائی جی آہ لو کیوں گیا نے وہ ہی نہیں سکتا چھوڑے جی چھوڑے اور داؤ صاحب اور لکشمن ایک ایسا پلیئر تھا جس نے وائل کپ نہیں کھیلا تو کیا ہو گیا اور انڈیا تو کھیلا ہے نا اس نے اتر سے ہی تھانا خود ختم کر دیا وائل کپ سب جتو آ دیا لکشمن کیونکہ علی دوزہ تین کے ورل کپ میں ان کا پوری امید ہے تھی کہ ورلکشمن آئیں کھیلیں گے کھیلیں گے جس طرح انہوں نے چھوڑے نا جی آب میں بتا جو رہا ہوں آپ کو میری پرسنل گفتگو عیدی لکشمن سے اس نے خود ہی اپنے آپ کو انیویلیبل کر لیا تھا وہ ٹھیک ہونے انڈیا کی ٹیم اس کو نہ سلیک کرنے لی میں نے فون کم آیا دوزار ساتھ میں لکشمن کو میں نے پوچھا ہاں لکشمن با جی آپ کیوں نے کھیل رہے اور اس نے کہا میری لانگ ڈانگوں میں درد ہے اتنی میں نے کھیل رہا نہیں آپ کے ٹیم آپ کے ٹیم بنائے کا ہزا ہر اس کو ٹھیک ہے ٹیم کو جیدے گے اس میں لکشمن کو رکھوں گا میں لکشمن کو کیوں نہیں رکھوں گا داؤل صاحب یہ بہت ہی کیا کر دیا بسی سے کسی کو کہیں گے کہ آپ کے لکشمن کو کیوں نہیں انہوں نے رکھا آپ میں بھائی آب بھائی دیکھا میری ویڈیو اور بناو ٹیم کہ کس لوگ خاتے میں بیٹھے ہو اور دیکھو مجھے پتہ ہی نہیں ہے کچھ بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کیونکہ لکشمان کو ہونا چاہیے تو رہا ہی ٹو ایٹی ون جو آسٹریلیا کی جو ان کی اگیس انہوں نے جو ماری تھی میرے یہ جو بات کیا نا دعوت صاحب یہ جو آپ نے بات کیا نا کہ ویوی ایک سلکشن کمنٹری پینل میں ہے اور دعوت صاحب میں آپ کو بتا نہیں سکتا سٹار سپورٹ سے لوگ کتنے فون لگے پڑے ہیں مجھے والا ایک بات ہے میں جانی رہا ابھی سٹار سپورٹ سے مجھے بلا رہے ہیں اچھا آپ کو کمنٹری کے بلا رہے ہیں ہاں وہ کہہ رہے ہیں بھائی اور کہا چھوپڑا کون چھوپڑا اور کہا چھوپڑا اور میں جاؤں گا کمنٹری کرنے کی اگلی سیریز میں اور شہب اختر اور چھوڑیں جی شہب اختر کو تو میں نے چار چار چھکے مارے ہوئے ہیں اور دعوت صاحب کیا بات مجھے دیکھیں گے آئی سیسی مجھے بلا لے گا چھوڑیں جی دعوت صاحب چھوڑیں جی دعوت صاحب یہ کیا کہا دیا دعوت صاحب آپ نے ایسے نہیں ہوتا چلیں بنائیں آپ کی سمجھ یہ ہوں لیکن ویویس لکشمن اس لسٹ کے سب سے وہ بڑے پلیئر ہیں جو میرے خواہد سے ان کو ورلڈ کپ ڈیزرف کرتے تھے کھیلنا لیکن وہ نہیں کھیلے تو میرے خواہد سے ورلڈ کپ کی بدقسمتی رہی ہے کہ لکشمن جو ہے وہ نہیں کھیل سکے کیونکہ اس کے بعد بات کی جائے تو اس چلے کے میک گلتے انہوں نے بڑی اچھی پرفارمنس رہی ہے بڑے اچھے سپنر رہے ہیں لیمٹیڈ آورس میں کھیلے ہیں ٹیس میں بڑی اچھی پرفارمنس رہی ہے میک گلتی لیکن ان کو بھی ورلڈ کپ کھیلنے کا چانس نہیں مل سکا پھر اگر بات کی جائے تو مرلی کارتھک جو انڈیا کے آف سپنر بولر تھے وہ بھی کمنٹری کرتے ہیں اور ان کی بھی بالنگ بڑے اچھی رہی تھی دوہزار گیارہ کے ورلڈ کپ میں ان کو چانس تھا کہ ان کو چانس ملتا ہے اور ایون دوہزار ساتھ کے ورلڈ کپ میں بھی ان کا چانس بہت زیادہ ہائی چانس تھا دوہزار ساتھ کے ورلڈ کپ میں دوہزار گیارہ میں تو بہت سپنر تھے پیو شاولہ ایشوین ہربجن تو اس میں تو نہیں بن رہا تھا چانس لیکن دوہزار ساتھ کے مرلی کارتے کا چانس پکا بن رہا تھا لیکن ان کو نہیں ملا اور اس کے بلاد جو علی ایک بڑے انڈین پلیئرس ہیں لکشمی پتی بالا جی بلکل بالا جی پاکستان بھی آئے تھا اور پاکستان بھی بڑا ان کو وارم ویلکم کیا گیا تھا پنڈی سٹیڈیم میں بالا جی نے میچ کھیلے ہوئے ہیں بلکل پشاور میں کھیلے ہوئے ہیں بالا جی اور بالا جی رویل چیلنجر بینگلور کے ساتھ بھی رہے ہیں کافی بڑی نائس ہی پرسنیلٹی تھے بالا جی چھکا چھوکا پڑتا تھا بڑا آس کے باپنے بڑا پسند تھا سپیشلی لکشمی پتی بڑا بڑا واضح مارتے تھے یہاں سٹیڈیم میں بالا بالا اور ان کی جو لائن لائن تھی بڑی پکی تھی یورکر ان کے بڑے اچھے تھے اچھا اس کے بعد بات کی جائے تو پروین کمار پروین کمار اچھا تو دو ہزار گیانا کے ورلڈ کپ کے لئے سیلیکٹڈ پلیئر تھے لیکن لائنس مول پہ انجری کی وجہ سے ان کو باہر کر دیا گیا آئی پیل بہت کھلائے آئی پیل بہت کھلائے اور اچھا سوئنگ بہت اچھا ہے ان کا سوئنگ بہت ہے ان کے پاس یعنی ہم آئی پیل کے میچز دیکھا تھے کیسے یہ شروع میں بال کو سوئنگ کیا گیا بلکل لائٹ ہینڈ میں بال پکڑتے تھے پھر لائٹ ہینڈ میں بال پٹھاتے تھے اور اٹھا کے گیند کرتے تھے اور ان کی سب سے اچھی داؤت مجھے خوبصورتی لگتی تھی سٹارٹ اپ ان کا بہت چھوٹا سازہ اتنا لمبا بھاگ کی نہیں آتے تھے بلکل وگٹ کے پاس سے بھاگ کے آگے پورا بال ہوا میں ہی سوئنگ لیکن گیند ہوا میں جھومتا تھا ان کا بال لیکن دو ہزار گیارہ کے ورلڈ کپ میں یہ سیلیکٹڈ تھے انیشنل سکوڈ میں نام تھا آخری ڈیڑھ ہفتہ پہلے ان کی ریپلیسمنٹ مانگ لے گئے کیونکہ ان کو انجری ہو گئی اور پھر یہ بچا رہے ہیں انجری کی ویعی سے ان کا کیریئر بہت شاٹ ہو گیا تھا بلکل اشان شرما جو اس ٹیم ٹیسٹ کے بہت شاندار جوڑی دار بولر رہے ہیں بھارت کے ساتھ شمی کے ساتھ اور بمرا کے ساتھ بہت اچھی گیند کرتے رہے ہیں اشان شرما اب اپنے فارم میں آئے پہلے اتنی اچھی گیندیں نہیں کرتے تھے جتنی اب وہ چی کر رہے ہیں برحل ان کو بھی ورلڈ کپ کھیلے کا کبھی موقع نہیں ملا اور ہمیشہ بدقسمت رہے اس کے بعد بات کیا ہے تو وینے کمار ان کو بھی خاص موقع نہیں رکھا لیکن یہ اتنے اچھے بولر تھے بھی نہیں وینے کمار ٹھیک ہے ایوریج ایک بولر تھے لیکن ان کو بھی چانس نہیں ملا پھر امباتی رائیدیو تری ڈی پلیئر کی وجہ سے دو در انیس میں چانس نہیں ملا بڑے نراز رہے تھے کہ ان کو ورلڈ کپ میں کھیلنے کا موقع نہیں ملا لیکن فی الحال امباتی رائیدیو کو بھی موقع نہیں ملا لانس والے بڑے ہمارے مزے دار پلیئر ہیں اور ہیرانی بھی ہو گیا آپ کو کہ ان کو چانس کیوں نہیں ملا امیت مشرا بھی ہیں اس لسٹ میں امیت مشرا کو بھی بہت اچھی گندے انہوں نے کیا ہے ہیدر آباد سنڈ رائیسیز ہیدر آباد کو بڑے ملے کپ نہیں کھیل سکے ورلڈ کپ نہیں کھیل سکے اور لاسٹ جو پلیئر ہیں وہ عرفان پتھان بلکل وہ بڑا ہے میرے لئے خود بڑا شاکنگ نام ہے جو دعوت نے مجھے بتایا میں خود بھی بڑا پریشان ہوں میں نے کہا یار یہ کیسے پوسٹی بلکل کیونکہ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ پہ ارفان پتھان کھیلے ہیں دو ہزار ساتھ کا بھی ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ ان کو کھیلنے کا موقع ملا تھا اور بڑے شاندار انہوں نے بالنگ کی تھی جو ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ تھا لیکن جو ففٹی عور کا ورلڈ کپ تھا وہ عرفان پتھان کو کھیلنے کا موقع نہیں ملا اور یہ بڑا حیرانی کی بات ہے کیونکہ بہت اچھے جو ہیں وہ بالر ر رہی ہے بلکل تو امیل کرتا ہوں کو ماری ویڈیو پسند ہے کیونکہ ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو آپ نے ابھی تک سبسکرائب لیکن سبسکرائب کر لیجئے سالہ کے بیل ایک اپریس کر لیجئے دعاو کو فالو کر سکتے ہیں لنکھ ان در ڈسکرپشن پیر آپ لوگ سمیتے نیکس وڈیو میں تب تک کے لیے